ہر سال کی طرح اس سال بھی غریب نواز کے پوتے جو سامبر شریف کے اندر ہیں خاجہ حسام الدین جگر سوکتا ان کے روزے کے اوپر ان کے مزار اقدس کے اوپر ان کے اور سے مبارک پہ چودہ رجب کو خدام خاجہ سید ذاتگان کی طرف سے چادر اور پھول پیش ہوں گے اور یہ چادر خدام خاجہ سید ذاتگان جو ہماری کمیٹی ہے ہنجمن موینیہ فقریہ چشتیا تو یہ پروگرام کے اندر ہماری جو کریری میمبر ہیں رئیس بیلوان صاحب ان کو یہاں کی ذمہ داری دی ہے ان کو یہاں کا انچارچ بنایا ہے اور وہ دھول تاشے کے ساتھ ہم لوگ سب سر پہ چادر کو لے کے عدب کے ساتھ مین گیٹ تک نظام گیٹ تک جاتے ہیں اس کے بعد چادر کو پیک کر کے گالی کے ذریعے ہم لوگ سامبر لے کے جاتے اور سامبر کے اندر جلوس کے روپ میں بینڈ باجے کے ساتھ چادر کو اپنے سر پہ رکھ کے پیش کرتے ہیں آپ کا نام بتائیں سید احتشام احمد چشتی میمبر انجومن مہینیہ فقریہ چشتیہ خدا میں خاجہ سیدزاد اور انجومن مہینیہ فقریہ چشتیہ خدا میں خاجہ حضور غریب نواز کی جانب سے سامر شریف میں بھی دو وقت کا لنگر تقسیم ہوتا ہے تمام عام پملک کو بٹھا کر دستخان پر لنگر کو کلایا جاتا ہے اور جو سامر شریف میں جب چادر شریف پیش کی جائے گی اس وقت فاتح ہوگی فاتح ہونے کے بعد دعائے خیر ہوگی پھر اس کے بعد تبرق کو تقسیم کیا جائے میں سید زہور بابا چشتی خادی محضور غریب احمد اللہ ان کی مدار مبارک پر جو سرانہ چادر بیش کی جاتی ہے آج خاجہ غریب نواز کے درباد سے بیجی جاری ہے اور تمام ہی جو چادر ہے انجومن سید زادگان اور خدا میں خاجہ کی جانب سے ہوتی ہے اور تمام دعا کو جتنے بھی ہیں غریب نواز کے خدا میں خاجہ ہیں سبھی دعائیں کرتے ہیں کہ جو امام یا ظاہرین حاضر ہوئے ہیں ان سب کی مرادیں پوری ہوں جو غیر حاضر ہیں دربار خاجہ میں جو آنے کی خواہش من ہیں غریب ناؤں ان سب کی مرادوں کو پوری کریں دربار خاجہ سے سید کے دوری سے آج کن کی چادر پیش کی ہوئے ہیں آج حضور خاجہ خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری قدو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بوتے ہیں حضرت خاجہ خاجہ خاجگان کے جو بڑے صاحب زادے ہیں حضرت خاجہ فقردین چشتی سرباری رضی اللہ تعالی انہوں ان کے صاحب زادے ہیں حضرت خاجہ عسام الدین زگر سوکہ رضی اللہ تعالی انہوں جن کی بارگاہ جیپور ڈسٹک ہے وہاں پہ گاؤں ہیں سامبر سامبر لے کے وہاں پہ جہاں سے غمق نگلتا ہے سامبر جھیلے وہاں پہ ان کی بارگاہ ہے اور وہاں پہ یہ چادر کا جلوس یہاں سے آج روانہ ہوا ہے تیرہ رجب المرجب کو اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے جلوس کی شکل میں لے کر جائیں گے اور مین گیٹ سے گاڑی میں رکھے اس کو سامبر شریف پہنچایا جائے گا اور پھر کل وہاں سے دس بجے یہ واپس جلوس کی شکل میں قوالی کے ساتھ پرگرام کے ساتھ جلوس نکالا جائے گا چادر کا اور حضرت خاجہ حسام الدین زگر سوکہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا اور تمام خطام خاجگان اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ انجومن سید زادگان خطام خاجہ کی جو انجومن ہیں ان کی سرپرستی میں یہ جلوس نکلتا ہے چادر کا اور وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے تمام جتنے بھی ظاہرین حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کے لیے اور ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے آمن چین کے لیے وہاں پہ بارگاہ میں تمام خطام خاجگان دعا خیر کریں گے اور کل ہی جو ہے چودہ رجب المرجب کو وہاں پہ کل کی رسم ہوگی اور حضور خاجہ خاجگان کے دربار میں جو انجومن سید زادگان کی کمیٹی ہے ان کی طرف سے وہاں پہ رام لنگر کا بھی اعتمام کیا جائے گا آپ کا نام بتائیے میرا نام سید سابیر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے حضور خاجہ خاجگان کا ادنا غلام